اسلام علیکم میں ہوں اسنین ایڈوکیشن کل سٹرن کی ریپریزنٹیٹیو اور آج ہمارے ساتھ ہیں فیوچر ڈاکٹر امار آئے ہی سے پوچھتے ہیں اسنین ایڈوکیشن کل سٹرن تک کیسے پہنچیں اسلام علیکم امار امار مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں میں سٹی ویہاڑی سے بلونگ کرتا ہوں اور اسنین ایڈوکیشن کل سٹرن تک میرے ایک فیلو کے ذریعے میں پہنچا اور نیکس پریریس ایڈوکیشن کل سٹرن کو کیسے جانتا تھا مہم بیسیکلی وہ ڈھونٹے ڈھونٹے ہی پہنچا ہے جیسے کنسلٹینٹس کو ڈھونٹے ڈھونٹے ہی میں پہنچا ہوں اور رضوان کی سجیشن پر میں نے آ کر ان کو ایک دوفہ ملا تو میں سیڈسپائی ہوگی اگر آپ نے پہلے اور بھی کل سٹرنٹ ویزیٹ کی اور اس کے بعد اسنین ایڈوکیشن کو کیا بہت کنسلٹینٹس کے پاس میں گیا ہوں ویزیٹ بھی کیا ہے اور آل ریڈی بھی آپ نے اتنے سارے کنسلٹینٹ ویزیٹ کیے تو اس نے اسنین ایڈوکیشن کو کیوں آپ نے چود کیا کیا وجہ تھی بیسیکلی میم ایسا ہے کہ پریویس یئر میرا ایڈویشن کس یور انیورسٹی میں تھا ہی بی نورتھ میڈیکل انیورسٹی تو اس یونیورسٹی میں مجھے اونلین کلاسیز کی وجہ سے سکیپ کرنا پڑ گیا مطلب آپ سیٹسفائیڈ نہیں تھی اونلین کلاسیز میں بلکل سیٹسفائیڈ نہیں تھا تو وہاں میں نے سکیپ کر دیا اور نیکسٹ یر میں نے آ کر اسنین ایڈوکیشن کنسلٹینٹ کو ویزیٹ کیا تو یہاں پر فیزیکل کلاسیز کی اپورچنٹی ہمیں اگل کی تو یہ ایک پلس پوائنٹ تھا کہ میں پاکستان میں رہ کر فیزیکل کلاسیز لے سکتا ہوں تو آپ کا کیسے ایکسپریئنس رہا ہمار کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یا آپ فارن ایڈمیشن ہو اور وہ فلائر کر دیں چائنا کے لیے یا جسی بھی کسی بھی کنٹری میں تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا لینگویچ آپ جو کسی اور کنٹری کی لینگویچ ہے وہ اپنے ملک میں رہ کے بہتر طریقے سے سیکھ سکتے ہیں یا پھر اس کنٹری میں جا کے بہتر طریقے سے سیکھ سکتے ہیں بیسیکلی میہم ایسا ہے کہ اس کے لیے ہمیں ایک پروپر ایکسپریئر چاہیے تو یہاں پر ہم پاکستان میں نو ڈاؤٹ اچھے منٹور سے پڑھ سکتے ہیں اور اچھی پولیفکیشن کر سکتے ہیں اس میں ڈیٹیل سٹیڈی کر سکتے ہیں لیکن وہاں کا ایکسپریئر میٹر کرتا ہے ایکسپریئر میٹر کرتا ہے بیٹا آپ ٹھیک ہے ایکسپریئر میٹر کرتا ہے لیکن آپ کو کیا یہ چیز میرے خیال میں جو میرا ایکسپریئنس ہے کیا آپ اپنے انوارمنٹ میں ایک ایسا انوارمنٹ جہاں سے آپ ایجسٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ایک لینگویچ ہے ایک چینیز لینگویچ آپ سیکھ رہے ہیں تو چینیز لینگویچ آپ کو جو ہے وہاں کا جو پیچر ہوگا وہ نیٹیو ہوگا وہاں گا وہ کیا ہوگا وہ آپ کو چینیز میں پڑھائے گا یا پھر اس کی انگلیش میں ٹرانزیشن کرے گا کیا پاکستان میں یہ آپ کے لیے فائدہ نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ کو اردو میں آپ کی مدر لینگویچ میں پنجابی سرائی کی پشتو جتنی بھی لینگویچ ہے اگر ٹیچر اس چیز پہ مہارت رکھتا ہے تو آپ کو اس چیز میں ایکسپریئن کر سکتا ہے ایکزیکٹلی میم یہ لینگویچ بیریئر تو بیسیکلی اسنین ریکن کنسلٹر نے یہی ختم کر دیا کہ ہم یہاں پر رہ کر اپنے منٹور سے کسی بھی لینگویچ میں پڑھ سکتے ہیں کہ ہم پنجابی میں بھی بتا سکتے ہیں انگلیش میں بھی بتا سکتے ہیں اردو میں بھی بتا سکتے ہیں لیکن وہاں پر اگر ہم ہوتے تو ان کا تو ایسینٹ چینج تھا ہمیں سمجھنے میں بہت ہے یہ ایک سنینٹ کے لیے ایڈوانٹیج ہے کہ اگر آپ چائنہ نہیں جا رہے ہیں اور چائنہ کے جو بورڈر کلوز ہیں اس کی وجہ سے آپ کو ایک سال پاکستان کے اندر لینگویچ کا کورس کرایا جاتا ہے تو آپ کے لیے بہت بینیفیشل ہے تو یہ سنین ایڈوکیشن کا سیٹنی پروو بھی کر دیا اچھے جو ہیں وہ ٹیچئر پروائیڈ کر کے اچھا انوارمنٹ پروائیڈ کر کے تو آپ جو ہیں وہ بچے جو پاکستان میں امیشن نہیں لے سکتے ان کو کیا سجیسٹ کریں گے فرسٹ آف آل میں سجیسٹ کروں کہ آپ اچھے کنسلٹنٹ کو ڈھونیں جو آپ کو مین یہ آپ کی لائف کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے جس میں وہ آپ کو کسی بھی پوائنٹ پر جا کر کھڑا کر سکتا ہے تو فرسٹ آف آل آپ کنسلٹنٹ کو ڈھوننے میں جتنا ٹائم لگے اچھے کنسلٹنٹ کو ڈھونڈیں جس پر آپ کو ٹرسٹ اور ٹرسٹ ورطی ہوں اور ان کے تروں آپ نیکس پروسیڈ کریں اپنے سٹیڈیز کو کنٹیو کریں تو آپ کو جو ہے وہ اتنے سارے ڈھونڈنے کے اندر تو وہ سب سے بہتر کون سا کلسلٹنٹ لگا کیا آپ لوگوں کو سجیسٹ کریں گے کہ وہ اس نین ایڈوکیشن کلسلٹنٹ کو وزٹ کریں اگزیکٹلی میں سجیسٹ کروں گا بلکہ ضرور کروں گا کہ آپ ایک دفعہ ضرور وزٹ کریں ہسنین ایڈوکیشن کنسلٹنٹ کو ایڈمیشن جہاں سے آپ مرضی لیں جسٹ آپ یہاں پر آئیں گے ایم شور آپ ہینی سے ایڈمیشن لیں گے بہت کوپریٹی میں ہیں اور ان کے پاس بہت کسیلٹیز ہیں پلس پوائنٹس بہت زیادہ ہیں اوورال پاکستان کے کنسلٹنٹس کے لئے ہیں امار کا کہنا ہے کہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہسنین ایڈوکیشن کلسلٹنٹ کو وزٹ کریں اور آپ کو آپ کے ہر مسئلے کا حل ہسنین ایڈوکیشن کلسلٹنٹ سے مل جائے گا بہت اچھا ہمار بہت اچھا لگ آپ سے بات کرلیں آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ اللہ آمکہ